بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہیں بیس پس آف پیسٹری یا پھر بیس سینڈویچ اس کو پہن سکتے ہیں تو مادرت چاہتیوں کا لمبی ویڈیو کافی دنوں کے بعد لے کے آئی ہوں کہ وجہ جو تھی وہ میری بیماری تھی تو ہو سکتا ہے کہ میری آواز اس میں آپ کو باز جگہ پر چھیک نہ لگے تو اس کے لیے میں پہلے سے آپ سے مادرت چاہتی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس گوش تھا اس میں سے میں نے اپنی ضرور کے مطابق اس طرح سے لمبائی میں اس کو کٹ لیا اتنا مجھے چاہیے تھا اتنا حصہ میں نے کٹ لیا یہاں میں نے لے لیا ہے گوشت کا پیس اس طرح سے لمبائی میں یہ میرے پاس گائے کا گوشت ہے آپ چاہے تو یہ گائے کا لے لیا ہے یا بکرے کا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کھا سکتے ہیں یا کھاتے ہیں تو اس میں ڈالنے کے لیے میں نے یہاں پر اس کے اندر لیموں اور سرکے کے اندر نمک اور میرچ کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا پتلا سا میزہ بنا لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے اس کے اوپر لگانے کے لیے جو مسالہ بنایا ہے وہ اس میں ہے سب میرچ کو میں نے گرائنڈ کر کے اس کے اندر مختلف مسالے نمک ہے میرچ ہے گھر مسالہ، پشک دھنیا، زیرہ پورڈر، اسی طرح گھر کے اندر جو بھی مسالے ہیں میں نے اسے ڈالی ہیں کوئی اس میں خاص یعنی ایک خاص مسالہ ڈالتا ہے ہاں گوشت گلانے والا پورڈر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس گوشت گلانے والا پورڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ اگر آپ کے پاس پپیتا ہے تو پپیتا بھی پیس کر وہ بھی مکس کر سکتے ہیں اچھا لیے شروع کرتے ہیں اس کو میں اس طرح سے اس کے اندر بھار لوں گی اس طرح پھر اس کے آگے یہ لگا کر اچھی طرح سے اب اس کے اندر میں اس طرح اس کو جس طرح سے البیک والے اپنے چکن کے اندر فیل کرتے ہیں اسی طرح میں اس کے اندر یہ فیل کر رہی ہوں تاکہ مسالہ اس کے اندر بھی چلا جائے اب اس کے اوپر لس اندر کا پیسٹ اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں پر اس طرح سے لگایا جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر میں یہ مسالہ باقی کا جو تھا وہ اچھی طرح اس کو لگا کر کور کر کر اس کو چار پر جھنٹے کے لیے رکھوں گے تاکہ سارے مسالہ جات اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائیں کھانے میں یہ مزیدار سب بنیں موسیقی موسیقی اگر اس طرح سے میں اس کو رکھ دوں گی چار پانچ گھنٹے تقریباً یہ پڑا رہے گا اس کے بعد اس کو بنا ہوں گی یہاں اس کو مسالہ لگا کر مجھے چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں رکھے رہے اور میں اس کو کھول کے اوون میں رکھوں گی اس طرح سے پیٹ کر اوون میں رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بھی دیچکی میں کھولی دیچکی جس کے اندر یہ سیدھا سیدھا آ جائے اس کے اندر رکھنے تھوڑا سا بتا کر پھر اس کو فرائی کرنے اور فرائی کرنے کے بعد پھر اگلے سٹیپ جو میں کروں گی اسی طرح تو میں اب اس کو اوون میں رکھتی ہوں اس کے اندر اس لئے میں نے کیا ہے کہ یہ اندر سے گھل جائے تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ روٹ ہو چکا ہے یہ اب میرے پاس فریش بیک پیپر ہے یہ جروی میں رہنے والوں کو بزار سے آسانی سے پینی یا لیڈل ویرہ کین سے بھی مل جائے گا یا پھر آپ گھر میں آٹا گول کر اس کو تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو کھول کر پھلا کر جو بھی سوسید آپ کو پسند ہے وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا لیں اس کے بعد اگر آپ کو چیز پسند ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر چیز بھی لگا سکتے ہیں ورنہ اس کے بغیر بھی بہت اچھا بنتا ہے اب یہاں ہم نے اس طرح سے یہ رکھ کر خوڑا سا ایسے آگے تو یہاں سے اٹھا کر اس کو اس طرح بند کر لینا اور اسی طرح اس کو اس طرح سے بند کرتے ہوئے ایسے آگے لیتے جانا ہے اس طرح سے اس کو پورے کو رول کر لینا اسی طرح اس طرح سے اس کو اٹھا کر دوبارہ سے اوون کی ٹرے میں رکھ دیا جائے گا اس طرح اگر آپ چاہیں تو یہ چکن اور کیمے کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیمے کو پہلے سے تیار کر کے اس کے اندر اسی طرح لگا کر اس کو رول کر دیں اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی انڈا تاکہ جب یہ بنے تو اس کے اوپر چمک آسکے اینڈے کھلے اچھی طرح کر کے اپنے اس کے اوپر تل لگا رہی ہے اس فیت تل اب یہ میں دوبارہ اس کو اوپر میں رکھ دوں گے یہ پوری طرح سے بن کے تیار ہو چکے یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں سائیڈوں سے اب اس کو کاٹھتے ہیں گوشت اندر اتنا اچھا اور نرم پکا ہے کہ کٹتے ہوئے بلکل ملائی کی طرح وہ مجھے محسوس ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر چیز بھی ہے اس کے اندر سوسیس بھی ہیں گوشت اور یہ آپ کو ریڈ نظر آرہا ہوگا جو میں نے اس کے اندر مسالہ بھرا تھا وہ بھی اس کے اندر بہت مزے کا لگتا ہے جب موں میں آتا ہے پھرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بریڈ کے ساتھ بریڈ آپ کو بہت آسانی مل جائے گی تو مجھے دیجئے یہاں اجازت کیونکہ میں اب اس کو کھاؤں مجھ سے اب سبر نہیں ہو رہا اور ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی